اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی این ایڈر ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کچنویت کوسر اور کچنویت کوسر میں آج بہت ہی مزیددار سے موٹی کوفتہ بننے لگے ہیں اور ہی موٹی کوفتہ بیف کے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی میں نے کیسے بنائے ہیں اور بہت ہی کم مسالوں میں بہت ہی مزیددار بنے ہیں تو چلیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کیمہ لیا ہے میں نے 500 گرام اور یہ ہے ریواج والا کیمہ یعنی کہ تھوڑی سی میں نے اس میں چربی ڈر والی تھی اور اس میں گھیر ڈالنے کے آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی تو یہ دیکھیں کتنا بارک ہے جتنا بارک ہو سکے اتنا ہی بارک مشین سے آپ نے اس کو نکلوانا ہے تو آپ کے کباب اچھے بنیں گے اور پیاز لیا تھا میں نے ایک عدد بڑا والا اس کو گریٹ کر لیا تھا اور اس کا پانی اچھی طرح نہیں چوڑ کے تو آپ نے کیمہ کے اندر ڈالنا ہے پانی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے ہری میرچے لینے چار اदد چاپ ہی ہوئی یہ ٹال دیں گے اس کے اندر اور اب اس میں جائے گا سرک میچکا پوٹر ون ٹی اسپون سرک میچکا پوٹر distingu ڈال دے اس میں اور نمک جائے گا اس کے اندر ہز بے ضرورت اور نمک اور میچکا آپ نے ٹیس کے صاحب سے رکھیں اور یہ ہے گرہ مسالہ پوٹر ون ٹی بل سپور تو یہ اس میں ڈال دیں اور اس میں جائے گا ٹو ٹی بل سپون بیسن اور یہ بائنڈنگ کے لئے سب سے بیسٹ ہے اب اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے پہلے بھی میں کئی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں جو کچھے کی میں کباب ہوتے ہیں یا سی کباب ہوتے ہیں اس کی مکسنگ بہت اہم رکھتی ہے تو آپ نے اس کو دس منٹ تک مکس کرنا ہے اچھی طریقے سے اب اس میں ایک دو چیزیں جانا باقی ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گے لیکن اس کو پہلے میں اچھی طرح مکس کر لوں تو مکس کرنے کے بعد بتاتی ہوں اور یہ ہے لسن ادھرک کا پیسٹ ون ون ٹیبل سپون اس کے اندر یہ جائے گا تو یہ میں نے دونوں چیزیں اس کے اندر ون ون ٹیبل سپون ڈالی ہیں اور یہ ڈالنے سے اس کی اچھی سی خوشبو آتی ہے اور سی کباب کا ذائقہ بھی دو بالا ہو جاتا ہے تو اس کو بہت اچھی اس طرح سے مکس کرنے اور اس کو مکس کر کے آپ تقریباً چار پانچ گھنٹے کے لئے رکھنا ہے آپ اوور نائٹ کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں اس کو تو میں اس کو مکس کر کے بتاؤں گی کہ کتنے گھنٹے کے لئے رکھنا ہے اور جتنا گھنٹے کے لئے آپ اس کو رکھیں گے نہ یقین کریں اتنے ہی مزیدار ہی کباب بنیں گے کیونکہ جو کباب ہوتے ہیں یہ ٹائم لیتے ہیں مکس ہونے میں اس میں اچھی طرح جس بجاتا ہے اور چار گھنٹے کے لئے میں رکھ دوں بھی ملتے ہیں چار گھنٹے بعد اور چار گھنٹے ہو چکے ہیں چار گھنٹے کا مطلب ہے یہ کہ یہ تھوڑے سے نرم پڑ جاتے ہیں تو گلنے میں یہ جلدی گل جاتے ہیں ٹائم نہیں لیتے اب کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ جو ریواج والا ہے اس میں چربی اوپر آگئی ہے تو اس لئے ہم نے گھی نہیں ڈالا آپ کوفتوں کی شکل بنائیں گے چھوٹے ہم نے کوفتے بنانے ہیں موتی کوفتا جو ہوتے ہیں تو سائز کا بہت چھوٹا رکھنا ہے کیونکہ ہم نے جس چیز کے اندر اس کو لگانا ہے تو وہاں سے یہ گرے گا نہیں تو اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا سائز بلکل چھوٹا رکھنا ہے موتی کوفتے کا مطلب ہے جس طرح موتی ہوتے ہیں اس طرح کوفتا آپ نے بنانا ہے تو تھوڑا سا میں اس کو بنا کے بتاتی ہوں اور سارے جب بن جائیں گے تو میں آپ کو سائز بھی دکھا دوں گی کہ کیسے بنائے ہیں اور کتنے بڑے بنائے ہیں تو یہ سارے بنا لیتی ہوں میں تو آپ سائز دیکھ لیں ابھی یہ آپ کو بڑا لگ رہا ہے لیکن جب یہ فرائی ہو جائے گا تو اس کا سائز چھوٹا ہو جائے گا کیونکہ یہ رواج والا کیمہ تھا تو اس میں چربی ہوتی ہے یہ سکڑ جاتا ہے تو آئل ہلکا سا گرم کر کے اس میں سارے کوفتے ڈال دوں گی میں اور جتنے کڑھائی میں آئیں گے اتنے ڈالوں گی باقی میں بچا لوں گی وہ باقی بات میں آپ کو ڈال کے دکھاؤں گی تو ان کو آپ نے مکس نہیں کرنا جیسے یعنی کہ آپ نے ڈالا ہے آپ مکس کرنے لگ جائیں تو ایسا آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا اس کو ہلکا سا فرائی ہونے دیں پھر بعد میں مکس کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کس ٹائم پر مکس کریں گے تو یہ میں نے ڈال دی ہیں تقریباً آدھے تو آدھے میں نے بچا لیے ہیں اور ایک سے دو منٹ ہو گئے تھے اس کو مکس کرتے ہیں ایک سے دو منٹ کا انطلب ہی تھوڑ سے جوڑ جائے تو پھر یہ اچھی سیو یعنی کہ کڑھائی میں سے آئل میں سے چھوڑ دیتے ہیں اپنی جگہ تو اس کو یہ دیکھیں اس طرح مس کر لیتی ہوں اور اس کو چار سے پانچ منٹ ہم نے فرائی کرنا ہے اور فلیم آپ کا ہائی نہیں ہونا چاہیے لو ہونا چاہیے تو لو فلیم پر بنانا ہے جتنے اچھے لو فلیم پر بنے گا تو یہ گل جائے گا اور یہ گل چکے ہیں اور فرائی ہو چکے ہیں ان کو نکال لیا ہے اور باقی کے بھی اسی طرح میں فرائی کر لوں گی تو جب سارے فرائی ہو جائیں گے میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا ہے تو یہ میں نے سارے فرائی کر لیے ہیں تو اب کیا کریں گے ہم نے سارے کفتے نکالنے کے بعد ٹوٹ پک لیں گے ٹوٹ پک لے کے اس میں سے ایک ٹوٹ پک نکالیں گے اور کفتہ اٹھائیں گے اور کفتے کے اندر اس طرح ہم ٹوٹ پک کو ڈال دیں گے تو یہ اسی طریقے سے ڈال کے آپ ایک ٹری میں اس کو رکھ دیں اور ایک ٹری لی ہے میں نے اور اس میں فالنگ شیٹ چڑھائی ہے اس طریقے سے تاکہ دکھنے میں اچھی لگے تو سارے اسی طرح میں ریڈی کر لیتی ہوں اور سارے میں ریڈی ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کفتوں کا سائز بھی چھوٹا ہو گیا ہے تو اسی طرح سے آپ سارے کفتے بنا کے ٹوٹ پک لگا کے رکھیں تو یہ آپ کے ٹیبل پر رکھی ہوگی ٹری بہت ہی اچھی لگے گی آپ کی ٹیبل بھی سارے کھانے بھی تو یہ اسی طرح آپ نے بنانا ہے اور دعوت میں آپ نے لازم بنانا ہے تو آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر دیں اور دعا میں یاد رکھیں اور ملتے ہیں نئے ریسیپی کے ساتھ فیڈبیک میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو موتی کفتہ کیسے لگے ہیں اور فیملی فرنڈ میں ضرور شیئر کیے جئے گا اللہ حافظ موسیقی